بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم شاکی بلی یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حضرات کا شکریہ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں پھر سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے ایک اور نئے نسخے کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ماجون بتلا رہا ہوں یہ ماجون ہے سادہ یعنی کسی بھی عمر کے لڑکے ہو یا جو ہے شادی شدہ حضرات ہو یا بڑی عمر والے ہوں کوئی بھی اس ماجون کا استعمال کر سکتا ہے تو چلی میں آپ کو اس ماجون کے سب سے پہلے فائدے بتلا دیتا ہوں کہ اس ماجون کے فائدے کیا ہیں دیکھیں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں گندی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بری چیزیں کھاتے ہیں بیڑی سگرٹ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے گرتے خراب ہو جاتے ہیں مردانہ طاقت دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے اوضو خاص کے اندر جو ہے دھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے ویریے جو ہے بلکل پانی بن جاتا ہے اور ہاتھ چلا کی بہت زیادہ کرتے ہیں دن میں تین تین بار ہاتھ کا استعمال کرنے کی وجہ سے سارے نصے اور پٹھے بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو ایسے حضرات کے لیے بھی یہ نسخہ ہے اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کی شادی ہونے کے بعد ٹائمنگ سے پریشان رہتے ہیں ٹائمنگ نہیں بڑھتی ہے دھیلاپن رہتا ہے تو وہ حضرات بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بوڑی عمر والے یعنی جو پچاس سال سے اوپر کے ہیں وہ بھی اس ماجون کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ماجون جو ہے طاقت دے گا شریر کو نسو اور پٹھو کو طاقت دے گا جس سے مردانہ طاقت بھڑے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نسخے کو کیا کیا چیزیں لینی ہیں کیسے بنانا ہے اس کو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں چڑی پوٹیوں کے نام گنوا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں لینی ہیں کتنے وزن میں لینی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گے سب سے پہلی چیز بڑی عملی لینی ہے آپ کو بیس گرام ستاوری لینی ہے بیس گرام چاروں مغز پچاس گرام سفید موسلی بیس گرام سالہ پنجا پچاس گرام سنگھاڑا خوشک بیس گرام ایرانی اکرکرا پچاس گرام اندرجو بیس گرام سائفل دس گرام زوتری دس گرام زافران بیس گرام اور شہر دھائی سو گرام یہ ساری چیزیں آپ کو پنساری کی دکان سے لے لینی ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہ شہد کو ایک الگ برطن میں کر لیجے آپ اور یہ جتنی بھی جڑی پوٹیاں ہیں سب کو پیس کر باریک پاورڈر بنا لیجے بلکل باریک چورن بنا لیجے ٹھیک ہے جب سب کا چورن بن جائے گا تو شہد میں اچھی طریقے سے ملا دینا ہے اور سب سے بعد میں جو آپ یہ کیسر ہے جو زافران ہے اس کو خرل کر لینا ہے ٹھیک ہے ارکے گلاب ڈال کر اچھی طریقے سے خرل کر کے پھر ماجون کے اندر شامل کرنا ہے آپ کو اور اچھی طریقے سے ملا دینا ہے اچھی طریقے سے گھوٹ دینا ہے جب یہ سارا گھڑ جائے تو ایک کچھ کے برطن میں رکھ لینا ہے آپ کو اور رو جانہ استعمال کرنا ہے تین گرام صبح کو تین گرام شام کو ٹھیک ہے ناشتے کے اور کھانے کے ایک ایک گھنٹے کے بعد میں دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ چالیس روز میں ہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس نسخے سے ملے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو نسخہ ہے سمجھ مہا گیا ہوگا چلتا ہوں ملو گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں اجارت دیجئے آپ مجھے خدا حافظ